ایک بہت خوبصورت لہجہ جس کا اس زمین سے تعلق ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے ان کی موجودگی پر ان کی دعائیں ہمیں ملتی رہتی ہیں محترم رام بابو رستوگی جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے یہ نام میں ان سے بہت عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشیف لائیں اور آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ بہت ہی جیسے آج ایک بھی شیر آپ سے زائع نہیں ہوا ہے آپ کی دات سے محروم نہیں رہا ہے آج بھی نہیں اس وقت بھی نہیں رہے گا محترم رام بابو رستوگی سے ایک بہت پرزور دانیوں کے ساتھ اپنے وطن کے شاعر کا استقبال کا کرونا کے کئی سال کے بعد آج حاضری ہوئی آپ کی محبتیں ملتی رہی ہیں بسے معروف بھائی سے ایک گلا ہے مجھے کہ کوئل کے بعد کوئے کو بلانے کا کوئی مطلب نہیں رہی ہوتا اب وہ ماحول پہلے سے میرے لئے کاٹنا مشکل ہوتا پہلے وہ جو اپنے آپ کے اپنے اوپر پروہات تاری کر گئی ہے پہلے میں وہ ہٹاؤں اس کے بعد میں شیر کروں مجھے اتنا اعتماد ہے محترم رام بابو رستوگی صاحب آپ کی شاعری پر کہ آپ جیسے ہی پہلا مطلب پڑھیں گے اور مجھے اعتماد ہے ان کی سماعتوں پر کہ وہیں سے آپ لوگ جڑ جائیں گے محترم ارشاد شکریہ چار مصرے پڑھتا ہوں سنیں حضرات کہ کوئی سائلاب جو ہوتا اتر گیا ہوتا کوئی سائلاب جو ہوتا اتر گیا ہوتا میں اگر تم سے بچھڑتا تو مر گیا ہوتا میں نے کیا عرض کیا تھا کوئی سائلاب جو ہوتا اتر گیا ہوتا اور میں اگر تم سے بچھڑتا تو مر گیا ہوتا درد ہوں اس لیے زندہ ہوں تیرے سینے میں درد ہوں اس لیے زندہ ہوں تیرے سینے میں زخم ہوتا تو کبھی کا میں بھر گیا آئے آئے یہ ہے جناب رام بابو رستوگی صاحب کیا کہنے کوئی سائلاب جو ہوتا اتر گیا ہوتا میں اگر تم سے بچھڑتا تو مر گیا ہوتا اور درد ہوں اس لیے زندہ ہوں تیرے سینے میں زخم ہوتا تو کبھی کا میں بھر گیا ہوتا زخم ہوتا تو کبھی کا میں بھر گیا ہوتا چار مسرے کہ میری آنکھوں میں نوازش کی طرح آ جانا میری آنکھوں میں نوازش کی طرح آ جانا اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں ایک تو یہ ٹو بی اچ کے ہے ایک تھری بی اچ کے ایک فائی بی اچ کے تُو بی اچ کے والے سارا توہار اگل بگل سب سے مل کے بناتے ہیں تھری بی اچ کے والے اپنے بالکنی میں کھڑے ہوکے ہلو ہولی ہلو دیوالی ہلو ایت کر لیتے ہیں اور فائی بی اچ کے والے خالی میسج بھیج دیتے ہیں کہ ہولی ہے دیوالی ان سے کسی بھیج دیتے ہیں ہاں شیر پسند ارے وی 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 ایک بار پرزور تالیا ہو جائیں کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے وی 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 میں آپ سب کا منتظر ہوں ارے کیا کہتے ہیں کہ آپ بیٹو بی اچ کے میں آ جائیں کہ میری آنکھوں میں نوازش کی طرح آجانا میری آنکھوں میں نوازش کی طرح آجانا اور خونٹوں پہ غدارش کی طرح آجانا میں تو سہرہ کی تپی ریت بنا بیٹھا ہوں مجھ سے ملنا ہو تو بارش کی طرح آجانا آئے 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 کیا کہنے محترم میری آنکھوں میں نوازش کی طرح آجانا اور خونٹوں میں غدارش کی طرح آجانا میں تو مرتل کی تپی ریت بنا بیٹھا ہوں مجھ سے ملنا ہو تو بارش کی طرح آجانا اور ٹوٹتے چار مصرے اور ٹوٹتے خوابوں کی تحریر لیے بیٹھے ہیں ٹوٹتے خوابوں کی تحریر لیے بیٹھے ہیں خوشک آنکھوں میں کہیں نیر لیے بیٹھے ہیں تم نے چھوڑا تھا جہاں ساتھ اسی منزل پر آج بھی ہم تیری تصویر لیں آہ 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 یہ ہے رائی بریلی حضرت آہ 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 کیا کہنے کیا کہنے توٹتے خوابوں کی دیکھئے میرے اپنے میں جی سمرو ہوں میرے زمانے میں محبتیں اسی طرح ہوا کر دیں کہ ٹوٹتے خوابوں کی تحریر لیے بیٹھے ہیں اور خوش آنکھوں میں کہیں نیر لیے بیٹھے ہیں اور تم نے چھوڑا تھا جہاں تھا اسی مندل پر آج بھی ہم تیری تصویر لیے بیٹھے ہیں سبحان اللہ چار مسرے کہ چاندنی زرد اگر ہو تو ہم کہاں جائیں چاندنی زرد اگر ہو تو ہم کہاں جائیں اور دھوپ بھی سرد اگر ہو تو ہم کہاں جائیں چاندنی زرد اگر ہو تو ہم کہاں جائیں ایسے موسم میں کوئی اپنا ہی یاد آتا ہے ایسے موسم میں کوئی اپنا ہی یاد آتا ہے اور وہ بھی بے درد اگر ہو تو ہم کہاں جائیں بہت اچھا ہے بھئی رستوگی جی کیا کہنے چاندنی زرد اگر ہو چاندنی زرد اگر ہو تو ہم کہاں جائیں دھوب بھی سرد اگر ہو تو ہم کہاں جائیں ایسے موسم میں کوئی اپنا ہی یاد آتا ہے وہ بھی بے درد اگر ہو تو ہم کہاں جائیں زندہ بات زندہ بات چار مسرے اور پڑھتا ہوں جی ارشاد ہے چار مسرے اور پڑھتا ہوں اس کے بعد تو زرمی شیر حضرت کروں گا کہ پیار کی ایک بھائی صاحب گھر سے کچھ مسئلے لے کے آئے ہیں تو یہاں کہیں نبتا رہے ہو کہ میرے ملنے والے سارے ہیں اس میں کہ پیار کی ایک پہلی ہو تمہیں کیا معلوم پیار کی ایک پہلی ہو تمہیں کیا معلوم اور بین میرے تم بھی اکیلی ہو تمہیں آہا آہا پیار کی ایک پہلی ہو تمہیں کیا معلوم اور بن میرے تم ہی اکیلی ہو تمہیں کیا معلوم اور تم جو آ جاؤ مہگ جائے میرا گھر آنگن تم جو آ جاؤ مہگ جائے میرے گھر آنگن تم تو خوشبو کی سہیلی ہو پیار کی ایک پہلی ہو تمہیں کیا معلوم بن میرے تم ہی اکیلی ہو تمہیں کیا معلوم اور تم جو آ جاؤ مہگ جائے میرے گھر آنگن تمہیں کیا معلوم ہے تمہیں کیا معلوم ہے تمہیں کیا معلوم ہے بیضل سے شیر حضرتا ہوں یہ میرے مکتر پڑھیں پڑھیں جی پڑھیں ٹھیک ازاں ارے نہیں ارے محترم آپ پڑھیں آپ پڑھیں یہ تہذیب نہیں ہے ہمارے آنکھی کون ہے بھئی یہ تہذیب نہیں ہے ہمارے ہاں کی رائبریلی کا نام نہ بدنام کریں اور اس محلے کا جو آج جس کے لئے وہ کہہ کے کہے اقبال اشر صاحب کی انہیں میں گٹنائب کرنوں ایک بار پرزور تعلیان بجھا دیں جنابی رام بابرست ہوگی آپ سے تو خاطب ہیں رائبریلی کا لہجہ رائبریلی کے حوالے ہو سکتا ہے کبھی دکان آئے ہو انہیں میں نے ڈسکاؤنڈ دیا ہو اور کوئی بات نہیں اور کوئی بات نہیں واہ واہ یہ اچھا ہے کہ دریا کے رکھ رکھاؤں میں کچھ نقص تھا ضرور دریا کے رکھ رکھاؤں میں کچھ نقص تھا ضرور اور بولی میں ہاؤ بھاؤ میں کچھ نقص تھا ضرور دریا کے رکھ رکھاؤں میں کچھ نقص تھا ضرور بولی میں ہاؤ بھاؤ میں کچھ نقص تھا ضرور ویسے تو رنگ روپ میں مہندی تھی لا جواب ویسے تو رنگ روپ میں مہندی تھی لا جواب لیکن کہیں رچاؤ میں کچھ نقص تھا ضرور ویسے تو رنگ روپ میں مہندی تھی لا جواب لیکن کہیں رچاؤ میں کچھ نقص تھا ضرور اور سارے گلاب لگتے تو تھے دلکش بہت مگر ہر ایک کے بناوں میں کچھ نقص تھا ضرور اور ایک کے بناوں میں کچھ نقص تھا ضرور اور سارا ہنر حکیم نے اپنا لگا دیا پھر تیہ ہوا کے گھاؤ میں کچھ نقص تھا ضرور اور اظہارِ عشق ہو کے بھی آنکھیں اداست تھیں دل نے کہا جڑاؤ میں کچھ نقص تھا ضرور دل نے کہا جڑاؤ میں کچھ نقص تھا ضرور اور دریا کے رسر خاؤ میں کچھ نقص تھا ضرور بولی میں ہاؤ بھاؤ میں کچھ نقص کا جروح کیا بات ہے کیا بات ہے